سواغت ہے آپ کروی دیتین جمعو کشمی لداخ ہیمارچل میں میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر پلواما کے پاری گاہ میں انکاؤنٹر سیکیورٹی اہل کاروں اور درشت گردوں کے بیچ انکاؤنٹر جاری ہے دو سے تین درشت گردوں کے چھپے ہونے کا خدشہ ہے آپریشن فیلحال جاری بتایا جا رہا ہے ایک بھر پھر آپ کو بتائیں کہ پلواما کے پاری گاہ میں انکاؤنٹر جاری ہے سیکیورٹی اہل کاروں اور درشت گردوں کے بیچ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے دو سے تین درشت گردوں کے چھپے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے لگاتار آپریشن جاری ہے سیکیورٹی فورسز کا اور یہ وہ تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں سے اندازہ کیجئے کتنا دشوار کن علاقہ ہوگا اور کس طرح سے لگاتار ابھی بھی آپریشن وہاں جاری ہے کتنی مشکلات پیش آ سکتی ہوں گی لیکن جو حوصلے ہیں جو حمد تھے سرکشہ بلوں کے آر بی کے چوانوں کے یا جو سیکیورٹی میں تینات افسران ہیں ان کے وہ کہیں سے کم نہیں ہیں پلواما کے پاریگاہ میں انکاؤنٹر جاری ہے سیکیورٹی اہل کاروں اور درشت گردوں کے بیچ تبادلے کی خبر ہے فائرنگ کے تبادلے کی خبر ہے دو سے تین درشت گردوں کے چھپے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے آپریشن جاری ہے جبو کشمیر کے پلواما سے ایک بڑی خبر پلواما کے پاریگاہ میں علاقے میں انکاؤنٹر جاری ہے سیکیورٹی اہل کاروں اور درشت گردوں کے بیچ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں دو سے تین درشت گردوں کے چھپے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے لگتار اس سے لے کر انہیں گھیرنے کو لے کر انہیں شکنجے بیلنے کو لے کر یا انہیں سبق سکھانے کو لے کر لگتار آپریشن جاری ہے سیکیورٹی دستوں کی تیناتی ہے جوانوں نے بورچہ سبھال رکھا ہے لگتار کوشش یہ ہے کہ ان کی گھیرہ بندی کی جائے وہ اس علاقے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب نہ ہو پائیں اور جس طرح سے فوج کی گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں اس سے یہ صاف اندازہ مل رہا ہے کہ کس طرح سے وہاں آپریشن جاری ہوگا ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر بیلال دوچوں کے زیادہ جنکارے کے ساتھ بیلال اس وقت کیا تازہ تفصیلات ہیں مصال میں کہوں گا کہ یہاں پر دس گھنٹے سے پچھلے جو دس گھنٹے سے جو آپریشن ہے وہ یہاں پاریگام میں بدستور جاری ہے جی رات دس بجے ساڑھے نو بجے کے قریب یہاں پر آپریشن شروع کیا گیا تھا جو پاریگام اور لرو کا ایریا ہے اس کے پیڑی فیلڈز میں ملٹنٹوں کی موجود کی کے بنا پر جو سیکیورٹی فورسز نے یہاں پر یہ آپریشن شروع کیا تھا جو اس کے بعد جو گولیوں کا تبادلہ پہلے ہوا تھا اور وہ رک گیا تھا کچھ دیر تک جو گولیوں کا تبادلہ ہو وہ رک گیا اس کے بعد جو سیکیورٹی فورسز کا جو آپریشن ہے وہ یہاں پر بدستور جاری ہے اور سرچ آپریشن چل رہا ہے کیونکہ آج کل جو میوہ باغات میں میوہ باغات یا آسپلو اس کے جو کھید کھلیان ہیں ان میں گاس کافی ہے اس لیے جو تلاشی ابیان ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہاں پر کنٹنیو ہے رات کو بھی چاہے سیکیورٹی فورسز یا پولیس کے جو ڈی آئی جی ہے وہ بھی اس جو آپریشن کا خود مشاہدہ یہاں پر کر رہے ہیں اور پورے عراقے کا جو ہے وہ محسرہ کر لیا گیا ہے پولیس آر بی اور سی آر پی اپ کی مدد سے پورا علاقہ رات بر یہاں پر محسرے میں ہیں اور ابھی بھی یہاں پر محسرے میں ہیں یہی کہا جاتا تھا کہ دو سے تین جو ہے ملٹنٹ وہ اس علاقے میں ہیں اس کے بنا پر یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا تاہم رات جو فائر ہوا تھا اس کے بعد ابھی تک کوئی فائر نہیں ہوا ہے لیکن سرچ آپریشن جو ہے وہ بدستور جاری ہے بلا لگ بک کتنے بڑے علاقے میں یہ آپریشن جاری ہے یہ اس کا رقبہ کیا ہو سکتا ہے اور وہ جو بتا جا رہا ہے کہ دو سے تین یا ہو سکتا ہے چار جو درشتگرد ہیں وہ علاقے میں چھپے ہو سکتے ہیں تو کیا پہلے انہوں نے فائرنگ کا تبادلہ کیا پھر اب وہ چھپ گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی سٹرٹیجی ہے اور کیا اتنا بڑا وہ علاقہ ہے کہ انہیں آرام سے موقع ملے پا رہا ہے کہ وہ کہیں چھپ جائیں یا رپوش ہو جائیں دیکھیں ویسال جو یہ پاری گام علاقہ ہے پلواما کے بڑے آبادی والی علاقوں میں یہ شمار ہوتا ہے پاری گام کا علاقہ اور ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ جو کھید کھلیان ہیں آج کھید کھلیانوں میں کافی جو پیڑی کی جو کراپ ہے وہ کافی ہو گئی ہے لمبی ہو گئی ہے تو ساتھ ساتھ میں جو کچھ میوہ باغات بھی ہے اس لیے آپریشن میں اس لیے تاخیر ہو گئی ہے اور رات کو ہی جو فائر ہوا تھا اس کے بعد فائر روک دیا گیا ہے اور جو سرچ آپریشن ہے وہ بدستور یہاں پر جاری ہے اور دو جو گاؤں ہیں چاہے پاری گام ہو اور لرو ہے ان دونوں کے بیچ میں جتنی بھی ارازی ہے چاہے پیڑی فیلڈز ہے یا آرچرڈز ہے اپل آرچرڈز ہے ان میں اس وقت یہ آپریشن چل رہا ہے ساتھ ساتھ میں جو پاری گام کا بھی کچھ حصہ جو ہے جو رہائشی علاقہ ہے اس کو بھی اپنے محاصرے میں ہیں سیکیورٹی فورسز نے لیا ہے اور لرو ایریا سے بھی سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ آپریشن شروع کیا ہے اور تلاشی کاروائی یہاں پر جاری ہے جی بلال بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے آپ حالات پر نظر برا کر رکھے ہم آگے پھر آپ سے اس پر اپڈیٹ لیں گے تو فیلوحال اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں چلیں کہ پلوابا کے پاری گام میں انکاؤنٹر ہو رہا ہے انکاؤنٹر جاری ہے ایسی خبریں ہیں ابھی فیلوحال وہاں پر آپریشن چل رہا ہے بہت سگن جو ہے گھیرابندی کی جاری ہے چھان بھی چل رہی ہے سیکیورٹی اہلکاروں درشدگردوں کے بیچ گولیوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا دیرا لیکن ابھی وہاں پر یہ بتا جارا ہے کہ فائرنگ کا تبادلہ رک گیا ہے لیکن پورے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے اور سرکشہ میں تینات جتنے بھی جوان ہیں وہ ہر قدم پھرک پھرک کر اٹھا رہے ہیں کوشش ہی ہے کہ جو بھی درشدگرد ہیں دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں انہیں اس علاقے سے بھاگنے کا کوئی بھی موقع نہ مل پائے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں جمع کشمیر کے ایل جی منو سنہ نے کہا ہے کہ ہر شہری کو ہمارے ملک کے آئین پر عمل کرنا ہوگا اور جو بھی شخص ملک کے مفاد کے خلاف کام کرے گا اسے ہر صورت سزا دی جائے گی ایل جی نے جے کے بینک کے چیف مینجر کی برطرفی پر کہا کہ نہ صرف کشمیر میں بلکہ راجوری اور پنچ بیلٹ جیسے علاقوں میں بھی درشدگردوں کا صفایہ کرنے کے لیے ان کی حکومت پرعظم ہے اور ہمارے فورسز جیسا وہ نے کہا کہ ہمارے فورسز اس زمن میں پوری صلاحیت رکھتی ہیں ایل جی منو سنہ جممو میں چوتھے گرین جممو کشمیر کا افتادہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے جممو آئی آئی ایم میں ایل جی نے شجرکاری کی اس موقع پر جے ایم سی بیئر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے ایل جی نے زیادہ سے زیادہ پیل پودے لگانے کی عوام کو ہدایت دی ایل جی نے کہا کہ قدرتی وسائل اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے پودے لگانا ضروری ہے اس موقع پر ایل جی منو سنہا نے گرین جممو اور کشمیر ڈرائیور پر ایک کتاب بھی جانے کی ہے منو سنہا نے یاد دلایا کہ ویدو نے بھی درختوں اور قدرتی ماحول کے تحفظ کی تعقید کی ہے دیکھئے بھارت کے سنویدھان کا جب نرمان ہو رہا تھا تو ٹری الیون کا جو پراویجن ہے اس سمیں کہ ہمارے دیس کے سنویدھان نرمان کاؤں نے چاہے ڈاکٹر امبیٹ کارو سب نے یہ بیوستہ رکھی تھی کہ جن تطو سے اسٹیٹ کو خطرہ ہے جو انٹیگریٹی کے لیے خطرے ہیں ان پر کاروائی کی جیسے اور پورے ساکش کے ساتھ کاروائی کی گئی ہے اور اس لیے کون کیا کہتا ہے یہ مہترپور نہیں ہے یہ میں پھر دھوہرانا چاہتا ہوں یہ ہمارے سرکار کی سروچ پراتھمکتہ ہے جس کا بھی تیرہ ریکو سسٹم سے سممند رہا ہے جس نے بھی آتنکوات کو بڑھانے میں اپنا یوگدان دیا ہے گلت طریقے سے اگر وہ سرکاری نوکری میں آیا ہے تو جب پرمان ملے گا ساکش ملے گا انہیں نشترپ سے ان کے خلاف ویدھک دھنگ سے کاروائی کی جائے گی کل میں نے نشائی کے چیئرمن کو سام کو کہا تھا کہ یہ جولنٹ مددہ ہے جنوین بات ہے پل ٹوٹ جانے کے کارن اسٹھانی لوگوں کو پریسانی ہو رہے اور انہوں نے مجھے بھروسہ دیا کہ وہ اپنی ٹیم بھیج رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جلد اس کا فیصلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جس کا نشکہ سنو ایکو سسٹم کا حصہ تھا اسی لئے نکالا گیا یہ ماحول صدرہ گا نہیں ماحول صدرہ ہوا ہے یہ سچ ہے کہ پرمک دنوں میں قسمیر ایک چھنٹا کا بھی سے تھا اس لئے ایک تری سکسٹی ڈگری اپروچ کے ساتھ قسمیر دیویزن پر زیادہ فوکس تھا فورسس کا اب سرکشابل جمہو قسمیر پولیس نے اس علاقے کو بھی تری سکسٹی ڈگری اپروچ کے ساتھ دیکھنا سرک کیا ہے کچھ سفلتائیں ملی ہیں آنے والے دنوں میں اور بہتر سفلتائیں ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور بی جے پی لیڈر الطاف تھاکور نے کہا ہے کہ حکومت وائٹ کولر درشت گردوں ہائیبرٹ درشت گردوں اور او جی ڈبلوز پر درکار سختی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایسے غداروں کے خلاف بی جے پی زیرو ٹولرنس پالیسی رکھتی ہے الطاف تھاکور کہتے ہیں کہ محبوبہ مفتی کو اکثر ایسے غداروں کے دفاع میں سامنے آتے دکھا گیا ہے سرکار بلازمین کی برطرفی پر پی ڈی پی صدر کے طرف سے ٹویٹ کیے جانے پر تھاکور نے اپنا رد عمل ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ محبوبہ مفتی نے ایسے بیان دے دیکھ کر گلانے کی جگہ لے دی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ محبوبہ مفتی پاکستان کے ترجمان بن چکی ہیں پہلے یہ اس چیز کو کلیر کرنا پڑے گا سلیکٹو کون ہے کیا جو دہشدگرد ہے یا جو وائٹ کالر ملٹنڈس یا دہشدگرد جو سرکاری آب صوبہ رہ کے گورنمنٹ کی سیلری ڈراغ کرتے ہوئے پھر دہشدگرد اور پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے کیا اسی کو سلیکٹو ٹارگٹنگ کہتی ہے دیکھیں موڈی گورنمنٹ کا یا بارتی اجنتہ پارٹی کا پہلے سی ایک ہی پالسی رہی ہے کہ ملٹنڈ دہشدگرد کس روپ میں ہو چاہے وہ گھرن اٹھا کے ہو چاہے وہ وائٹ کالر ہو چاہے وہ ہائیبریڈ میں ان کو روٹ آؤٹ کرنا یہ ہماری پالسی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پہلے پہلے جہاں یہ دہشدگردی کا جو ایکو سسٹم چلتا تھا جو ملٹنڈ گھن لے کے چلتا تھا تو اس کو ہلاک کیا جاتا تھا لیکن پھر بھی ملٹنسی میں کوئی فارق نہیں آتا جب سے گورنمنٹ نے پالسی چینج کی کہ جو گورنمنٹ آفسز میں یا جو ہائیبریڈ ملٹنس ہے یا جو وائٹ کالر ملٹنس ہے جب ان پہ شکنجہ کسا گیا تب سے ملٹنسی جو کشمیر میں چل رہی تھی وہ سب سے نیٹر لیول پہ آ گئی اس میں چاہے سجاد بزاز ہو یا اور کوئی ہو یا کسی بھی شیپ میں کسی روپ میں ہو ہمارا تو سنکلپ ہے ملٹنسی کو جمہو کشمیر سے ختم کرنا آج اگر آپ جمہو کشمیر میں آمن دیکھ رہے ہیں حالات دیکھ رہی ہیں یہ تو اسی پالسی کا نتیجہ ہے جس پالسی کے تحت گورنمنٹ آفسز میں ریکی کر کے دیکھا گیا ہے کہ ملٹنسی کے دہشت گردوں کے جو ہمدرد ہے جو اندر گورنمنٹ سسٹم میں رہ کے پاکستان کی جو دہشت گردی اور جو دہشت گردی ہے اس کو یہاں چلا رہے ہیں اس کو دریکشن دے رہے ہیں اور جو یہاں ریکریٹنگ کرا رہے ہیں اس میں سجاد بزاز بھی ایک ہے بڑی محنت لگی ہے ایجنسیوں کو اس کو روٹ آؤٹ کر دے میں اور بہت ساری پروپس کے مدر آپ ان کے آرٹیکلز دیکھئے ہیں ان کی جو کمیونکیشن ہے پاکستان کے ساتھ تو اس بیس پہ جب پوری تحقیق کے بعد یہ بات واضح آگئی کہ سجاد بزاز جو ایک بینک ایمپلائی تھا جو دہشت گرد اور پاکستان کا ایجنڈا یہاں چلتا تھا دہشت گردوں کا سپورٹ کر اور کل گورنمنٹ نے اس کو ٹرمنیٹ کر دیا بہت اچھا قدم ہے ہم اس کا ویلکم کرنے خیر مقدم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس بات سے یہ بالکل کلیر ہو گیا ہے کہ جو بار بار ہم کہتے تھے کہ محبوبہ جی ہے وہ دہشت گردوں کی سپورٹ کرتی ہے اور پاکستان کی سپورٹ کرتی ہے جب بھی کسی دہشتگرد یا کسی دہشت او جی ڈی وی اک بوائیٹ کالر ملیٹنٹ کو پاک رہ جاتے تو محبوبہ اس وقت آواز اٹھاتی ہے جب کوئی آرمی والا شہید ہوتا ہے یا کوئی سیولین شہید کو ملیٹنٹوں کے ذریعہ اس کو مارا جاتا ہے دہشت گردوں کے مارا جاتا ہے یا کوئی جموکشنیر پلیس کا تب محبوبہ آواز نہیں اٹھائی تھی ہے پاکستان کا ایجنڈا گیلانی کے بعد اگر اب کوئی چلا رہا ہے تو وہ محبوبہ مقتی ہے جو یہاں دہشتگار دور پاکستانی ایجنڈا کو لے کر چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جس طرح سے اب گورنمنٹ آفزز یا وائٹ کالر ملٹینڈس یا ہائی بلڈ ملٹینڈس پہ جو پولٹیکل لیول پہ ہے جو بڑے بڑے پوسٹوں پہ رہے جو کانسٹرسل پوسٹوں پہ رہے ان پہ بھی ایک کریک ڈاؤن کرنا چاہے اور دیکھنا چاہے کہ مین سٹریم کا آرڈ لے کے دہشتگاردوں کی کونیاں ہم عدد کرتے اور پاکستانی ایجنڈا کونزل ان کے اخلابی اپکاروائی ہوں اور فیلالک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا تیار ہوگا ریپورٹ کارٹ پانچ راجیوں کے دوستو ویدھائک راجستان میں ڈالیں گے دیڑا ساتھ دن تک ویدھان سواک شیطروں میں کیاپ گوالیر میں کنڈریے منتری نرین سنگھ مر کا قرارہ پرہار کہاں ڈیٹی پولٹیکس کر جنتہ کو گمراہ کر رہی کونگریس بی جے پی وکاس کے مددے پر نڑے کی چرا چنابی جنگ سے پہلے بی جے پی شاسیت راجیوں کے ویدھائکوں کا مدھپرےش میں دیڑا بھوپال میں ہو رہی دوستو تیس ویدھائکوں کی ٹرننگ سبھی ویدھان سوا سیٹوں کا دورہ کر کنڈریے نیترٹو کو دنگے ریپورٹ مدھپرےش کی الگ الگ ویدھان سوا سیٹوں کا بی جے پی ویدھائک کریں گے دورہ 20 سے 26 آگست تک 230 ویدھان سوا سیٹوں کا سبھی نیتہ کرنے والے ہیں دورہ بیہار کے عراریہ میں پتھکار ویمل یادو حتی اکان کو لیکن نیتہ پرتفکش ویجے سنہا کا بڑا بیہان کہا بیہار میں جیل میں بند اپرادی چلا رہے ہیں شاسن پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع بریک کے بعد اگر پھر آپ کا سواگہ تھے نیوز ایٹین جی کے ایل ایچ پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر جمہ کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون سے نیوز ایٹین نے محبوبہ مفتی کے ٹویٹ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے بھی ہر حکومت نے ایسا ہی کیا تھا اس لئے میں اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں دیکھتا یاد رہے کہ پاکستان سے روابط یا دشتگردی کے لیے فنڈنگ کے اگزام میں حکومت سرکاری ملازمین کو برطرف کر رہی ہے ایدگاہ میں الحمدلللہ ایک بہت اچھا کنونشن تھا میں مبارک باتی دیتا ہوں ارفان صاحب کو ارفان مطلو صاحب کو بہت ہی اچھا میری ایکسپیکٹیشن سے بہت بڑھ کر ایک بہت عالی کنونشن تھا بڑی خوشی محسوس ہے اللہ کرے ہو ہماری تو دعا ہے کہ جل سے جل جو لوگوں کی لوگوں کے نمائندے جو ہیں وہ حکومت ہم دیکھیں ہم ایک پٹیشنر ہیں کچھ ہی پٹیشنر ہیں ہم بھی ہیں ہمارے وکیل صاحب ایک بہت اچھا ڈیفنس بس اب اللہ کے بعد ہماری بس یہ ایک دعا ہے کہ سپریم کورٹ سے اچھا ہو انشاءاللہ آنا چاہیے اور آئے گا انشاءاللہ مجھے پورا ایک اس میں میں اگری کرتا ہوں لیکن ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں کہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ سب سرکارون نے کشمیری ایمپلائیز کو ایسے ہی نکالا ہے سب سرکارون کرگل میں لداخ کے نئی علاقائی سیاسی پارٹی شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے برسو بلوک کے روجوان محمد کشمیری نے اپنی سیاسی جماع شروع کر دی ہے اور انہیں اپنی پارٹی کا نام یونائٹڈ گریٹ لداخ رکھا ہے کرگل میں پہاڑی کانسل کے الیکشن کے دوران یہ پیشرفت کافی اہم سبجی جا رہی ہے کشمیری خود کو پارٹی کا کرویڈر کہہ رہے ہیں اور انہیں آر ایس ایس بی جے پی یا دوسری ایجنسی کا ایجنٹ ہونے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے محمد کشمیری کہتے ہیں کہ وہ کرگل میں سیاسی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے کل کی فیوچر کی جوان کو یود کو آگے لا کے اس کے بارے میں سوچیں گے نا لداخ بدل جائے گا میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اور باغی چھوٹی موٹی بتے بہت ہے ہمارے پاس ائرپورٹ کارگل میں نہیں ہے ہمارے پاس دوسرا کنی ایکٹیویٹیز نہیں ہے خدا رشک سرکار نے اس بار کم سے کم زوجلہ کر کے کچھ تو فائدہ مل رہا ہے لیکن آج تک ہمارا وہی تو پرابلم تھا لیکن مدد صرف ہمارے یہ ہے کہ یود کو آگے لا کے لداخ میں بدلاؤ لائے درم کو چھوڑ کے بدلاؤ لائے ذات کو چھوڑ کے بدلاؤ لائے یہی ہمارا سب سے بڑا مکتہ ہے بہت سب تک طور پر پارٹی آپ یہ کبھی مانیفوستو دیکھئے مانیفوستو ہم ابھی پارٹی کی ریجسٹریشن پروسس میں ہیں تو جب تک امید یہ ہے کہ دسمبر سے پہلے لوگوں میں جا کے اپنے لوگوں کو ساتھ جوڑ کے جو ہمارے ساتھ کندہ ملا کے کام کرے ہمیں کوئی کارکرتہ نہیں چاہیے لوگ چاہیے کہ ہماری جو آئیڈولیجی ہے اس کو سمجھ لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جرے بانڈی پورا میں تیچرس اسوسییشن کے زلہ صدر شیخ اخلاق انقلابی کی جانب ایک سے ایک میٹنگ رکھی گئی ڈاگ بنگلہ گریز میں اساتھ ساتھ کی یہ ایک آلہ سطح میٹنگ تھی اس میٹنگ کی صدارت جمہ کشمی تیچرس اسوسییشن کے چیمن شاہ فیاز نے کی میٹنگ کے دوران رہ پر تعلیم اساتھ ساتھ کے لیے ٹرانسفر پالیسی انکم ٹیکس میں چھوٹ لوکل علاوانس میں اضافی جیسے وہ طالبات پر تبادے خیال کیا گیا میٹنگ میں اسوسییشن کی آلہ قیادت کے علاوہ گریز تعلیم زون کے اساتھ ساتھ نے بھی شرکت کی مجھے خوشی ہے کہ آج چیئرمن جمع کشمی تیچر اسوسیشن جو ہے اس نے گریز کا دورہ کیا اور آج ہم نے ایک گریڈ میٹنگ یہاں گریز ڈاگ گولے میں رکھی تھی جس میں ساری اساتھ ساتھ جمع ہو گئے ہم نے اپنے ساری مسائل جو گریز علاقے کے ملازمین کے مسائل ہے ان کو ہم نے ان تک پہنچا ہے جس میں خصوصا ہم نے لوکل ایرال اس کو بڑھانے کی بات کی جو سرکار تک بات پہنچنی چاہیے اور ساتھ ساتھ انکم ٹیکس سے ہمارے ملازمین کو مستثنہ رکھا جائے اور رہبر تعلیم سکین تحاد لگے جو اسادزہ ہے ان کو کم سے کم اپنی کٹیگری میں ون ٹائپ بیریفٹ ملنا چاہیے اور بھی مسائل ہم نے یہاں پہ اجازہ در کی اور ہم امید کرتے ہیں یہ مسائل ہمارے مانے ایل جی جو ہمارے ملازمین تک پہنچنے تاکہ ہمارے جو ہیں اپنے حل سے ایک بار پھر بھی ان کا اجازہ کرتا ہوں اور ایل جی بنو سنہ نے آخر کار پری پیڈ سپارک میٹرز کے مسئلے پر بات کی ہے ایل جی نے بتایا کہ سینگر میں آج اس سسلے میں میٹنگ ہوگی سرکاری اسلامی کا کہنا ہے کہ وہ مفت میں بجلی سپلائی نہیں کرسکتے ہیں ایل جی کے مطابق وہ نہیں چاہتے کہ سارفین کو نقصان پہنچے اس لیے امیروں کو ادائیگی کرنا پڑے گی بنو سنہ کہتے ہیں کہ بھاری بلنگ کے بشموع ہم تمام مسائل کو حل کرسکتے ہیں ایل جی بنو سنہ نے یقین دلایا کہ وہ غریبوں کا خیال رکھیں گے بجلی کو لے کر کے مجھے کل کچھ پرتمنی منڈل ملے تھے میرے افسروں نے بھی خاص طور سے ڈیویو کمیشنہ نے مجھے بریف کیا ہے کل سے نگر پہنچ کر کے ہم سمبندی تدکاریوں کے ساتھ چرچہ کریں گے ایک بات کا ہم آسواسن دیتے ہیں جنتا کو کیونکہ ہیتوں کے برد کچھ ہو ایسا ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ بھی سچ ہے کہ بیس ہزار کروڑ سے زیادہ کا کرج بھارت سرکار سے پچھلے چار ورسوں میں لے کر کے جمہو کسمیر کے لوگوں کو بجلی دی گئی اور بندروہ میں دو روزہ کشتی مقابلہ ختم ہو گیا فائنل مقابلہ برابری پر ختم ہوا مقابلے کا مقصد دے ہی نجمانوں کی حوصلہ افضائی کرنا تھا کہ وہ اپنی توانائی کو مصبت انداز میں استعمال کریں اس مقابلے کا نقاط یوتھ ایکشن کمیٹی کی جانب سے کیا گیا تھا مقابلے میں پڑوسے ملک نیپال کے پہلوانوں نے بھی حصہ لیا اس کا ایک ہی میسیج ہے ایک تو یہاں پہ بھائی چارے کا میسیج اس میں جاتا ہے دوسرا اس میں ایک یوتھ کو جو ہے ایسا سپرٹ ان کے اندر جاگتا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان اس اکھاڑے میں لڑتا ہے اپنی باڈی کا وہ اپنی زور کا کرتب دکھاتا ہے سرزمین بھدروہ پہ تو ان میں بھی جوش پیدا ہو جاتا ہے اور یہ خیالات آتے ہیں ان کے اندر کی غلط راستہ اکتیار نہ کرتے ہوئے وہ ایک اچھا راستہ چنے یہ سب سے اچھا تیوار تھا سوزل تیوار بھدرباہ جو صدیوں سے چلا رہا تھا لیکن کچھ حالات دیگئے کہ یہ باندھ ہو گیا تو پھر ہم نے کوشش کر کے پھر دوبارہ چولو گیا اب ان نوجوانوں کی بدولت یہ ہر سال ہو رہا ہے جس میں یہ بہت دوری ہے ایسے کام ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو سوک ہو جائے اور بولیوڈ سپرسٹار ریتک روشن نے ایک نجی تقریب میں شرکت کے لیے جمبوں کا دورہ کیا اس موقع پر ان کے مداہوں کا زبردست رش دیکھنے کو ملا لوگ اپنے پسندیدہ سٹار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب نظر آئے بہت سے پرسٹاروں نے ریتک روشن کی بشہور گانوں کی دھونوں پر ڈانس بھی کیا اس موقع پر ریتک روشن نے کہا کہ وہ جمبوں کے لوگوں کی محبت اور گرم جوشی دیکھ کے بہت خوش ہیں اور وہ دوبارہ بھی یہاں آنا چاہیں گے اپنی مداہوں کی فرمائش پر ریتک روشن نے اپنی مشہور گانے کہونا پیار ہے کہ دھونوں پر رخص بھی کیا کسے لوگوں نے خوب پسند کیا آج بولیورڈ سپرسٹار ریتک روشن جمہو پہنچے ایک پرائیوٹ فنکشن میں حصہ لینے اس موقع پر ریتک روشن نے ڈانس بھی کیا اور آپ جنتہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی سنکھیا میں یہاں جو لوگ ہیں جمہو کے وہ یہاں پہنچے تھے ایک جھلک پانے کے لیے ریتک روشن کی اور اتنا زیادہ رشت تھا کہ پولیس کو بھی کافی مشکت کرنے پڑی کراؤڈ کو کنٹرول کرنے میں اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ کسی طرح سیلپی لے لی جائے ریتک روشن کے ساتھ حالنکہ ان کو کچھ جو ہے اس پاس کا کہنے کہیں افسوس بھی رہے گا کہ وہ سیلپی تو نہیں لے پائے لیکن پھر بھی لوگ خوش ہے انتہ کہنا ہے کہ وہ ملنے آئے تھے ایک جلک پانے آئے تھے اور ایک جلک تاکے چلے گئے ہیں آپ کو رشت دکھاتے ہیں روڈ پہ آپ جہاں تک دیکھیں گے سیلپی لے نہیں پائے آپ سوچ تو ہے کیونکہ میں سپر سے کھڑی ہوں کتنا پڑے بہن ہو آپ سپر میں دیکھتے ہو میں اس کی کوئی خوش دیکھتے ہو سپر سے کھڑے تھے آپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ رشت دیکھیں کس طرح کا رشت ہے یا جنگٹر بھی آئے تھے آپ ملنے آئے تھے لیکن آپ سیلپی لے پائے کوئی سپر سوچ ہے میں دیکھیں نہیں پائے ان کو میں سپیشل روی سے ملنے آئے تھے کتنا پڑے بہن ہے سپر میں دیکھتے ہو ہنجی سپر میں دیکھتے ہوں کی ہنجی ساری اپکتا لاؤں یہ توانگا لاشتہ یہاں پہ بھلا اچھا لگا کی ہنجی دیکھنے پائے روی سے کھڑے نہیں دیکھ پائے میں یہ بھی سپیشل آئے تھے یہ بھی ریتی روشن جی کو دیکھنے آئے تھے سپیشل توباتے دیکھ پایا ہاں دیکھا ہے انہوں نے کافی کریب سے دیکھا سلپی نہیں لے پائے آیا کونو موووویز میں بہت کم آتے ہیں ہم اتکوਤ کم کوئے رکھ جاتے ہیں انکی موووویوز کا کیا کہیںکیں بہت اچھا لگا ہو کر i am very happy for کالیاان چھول ہم and thankful for them کنگ دیکھیں انجسید گرetta آپ دیکھ سکتے ہیں انجسید چاہے وہ محلہ پ� functioning بچے سب آج انجسید گروسن سے ملے یہاں پہنچے کچھ جو ہے دیکھ پائے کچھ نہیں دیکھ پائے بھالنگی سیلپی لینے کی امید ہے سب کو لیکن ان کو دکھ ہوا سیلپی تو نہیں لے پائے لیکن دور سے حیرتک روشن سے ملے اور یہ کہا ہے حیرتک روشن کو کہ زیادہ سے زیادہ آپ فلمیں کیجئے اور جمہو کی جنتہ بھی آپ کو دکھنا چاہتی ہے کامرمین نرائنڈر کے ساتھ راجن ویڈیوزیٹن جمہو